شلوات بلم دواجنا تلاوت سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بلندواج اچھ عبادت فرماؤ سارے صاحبان سائیں اکثر جملہ بساختہ ممبر تیاغاز نوکری چہدہ رانا کائنات اچھ واحد عبادت درود پاک ہے جس اچھ لا شریک آپ شریک ہوں دے سلوات واجب نہیں ہو جب سمجھ کے بلندواج نال پڑھو پاک شبیر دی جاتے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ مجلس ازادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بھی بلندتر سلوات تلاوت فرماؤ سارے صلی اللہ محمد وآلہ محمد دعا زہورِ خجتِ خدا عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلنے ولیے کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وآلہ عبائی فی حاضع سات وفی کل سات مِن ساتِ لِلِ وَنْنَحَارْ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِلًا وَعَيْنًا حَتَّىٰ تُسْكِنَهُ اَرْزَقَاتَوْن وَتُمَتِّيَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا رب محمد وآلِ محمد وآلِ محمد وآلِ محمد ربِ صلی اللہ محمد وآلِ محمد دعا ہے چودہ خالق و ملک اللہ تُسْتَمَا مُمِنین مُمِنَات دا اسپاق صفیہ زاوست ورائیہ اپنی بارگاچ قبول و منظر فرمائے دو وقت مجلسِ حسین علیہ السلام دے انتہائی قیمتی ہوندیں آغازِ مجلس بی احتتامِ مجلس چھیمالالوِ الائد دا فرمین دے جڑی زندگی جدوا قبول نہیں ہوندی کوشش کیتی کرو اِنہ دو وقتانچ کسرتنا لپنیاں نیک دعا ماں منگی کرو اُنہ دی قبولیت دوے لاؤں دے ہر دور ہر زمانے دی استوڑی جڑا کوئی باہر کھلو کے پہ سون دے اندر بے کے پہ سون دے جتے علی اللہ بیٹھے کھلو تے میرا ایمانِ استوڑی علی اللہ دے دل دی دعا نہیں نہاجت ہے جڑی مگدہ پہا میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالی نو چودہ دے در دی زیارت نصیب فرما آل محمد عزت و عزمت دواستہ میرے واجب الاحترام بھائی کبلا منتظر مہدی صاحب تھا صفے ماتوں میں چھائی لنگر نیاز خرچک راجات پرخلوس محنت مرتو پہلے مرتو بعد اچھ کروڑا نہیں اربان درجے اچھے مولا دے حرم ازتان لے مدہ خان دی پڑھائی مینہ چیز دا جناب سیدہ دی بارگاچ نظرانہ اقیدت پیش کیتا تو سمومنین دا اس ٹیم اچھ ویک کے خلو سے نیتنا البادشاہ واندہ ذکر پاک سنیا ذکر دا وارس بہرما بادشاہ عبادت اچھ شمار فرما گئے اور ہر دور ہر زمان دی ہر حسین دی ضرورت دعا پہ مگدان میرا مالک کی نہ مجلسان دی حقیقی بانی حقیقی وارس سے خون حسین علیہ السلام حقیقی وارس سے ذکر حسین علیہ السلام ساڑھے بہر میں مولا دا ظہور جلدہ جلد فرما اور آخر دہ دعا پہ مگدان بیمار کربلا دی عزت دا واسطہ پوری دنیا جت سے کوئی مومن مومنہ بیمار ہے بلحسوس میری والدہ بیماری نہ جائیں ہاسپیٹر لے چاہے میرا مالک از ذکر دی عزت دا واسطہ شفائے کاملہ عجلاتہ فرما اپنیاں نیک دعا ما اور جتنیاں دعا ما صبح تو ہونے تک منگیاں گیاں انہوں نے قبولیت واسطہ بلند تر سلوات سائیاں دی ذات ایک ایسی سلوات پڑو ایک لمحہ بھی زائی نہ کرانتے میں نوکری پاک دا آغاز کرنے اجازت ہے بھائی ہیں بزرگ ہیں دوستانی میں جیوٹی دا نوکری دا آغاز کرنے کوئی ذاکری نہیں منانی میں ماتمید جیوٹی دا نوکر بن کے کچھ امانتا نے میرے کولتو آڈنوبہ سونپنا چاہے ذاکر کائنات اچ بندہ نہیں سڑوا سکتا مولا حسین اتر سے اونا داو سانونا چیزا نو محلت دین دین ممبر تے آمد دی گناہ گاران ذاکر پاک شبیر دا ہووی تے اللہ ہے پاک رسول جیا باب علی جیا اور ماں جیا یہ ساڑی خوش قسمتی ہے ساڑی تے ترسے کرم نہیں کرم جھلنا لی اوقات نہیں ساڑی ترس ہے آل محمد کیونکہ آل محمد دے کم از کم ترس دنا جنت ہے بندے سمجھ دے نا کرم ہو بے تے جنت لفتی نا او ترس کرن نا این لنگ دیا تے جنت ہی بڑھا دے اچھا جی میں نا کرا نا کرا نا کر جی نا کر ضرور جی پڑھا تھوڑے وقت اچھ مکمل ڈیوٹی دیا حکم کافی نے چلو میں ساریاں باتاں چھوڑ کے ایک جملہ اکھن لگا میرا ایمان نے میرا قیدہ میں ایک بندہ بھی سونا نہ لاؤوے میں پوری مجلس پڑھندہ دی کیونکہ میرا ایمان نے جس کی محفل ہوتی ہے وہ ضرور آتا ہے اے مجلس مکی نہیں ہے جی اجے اتنے مولا دے اس طرح لے مدہ خان تشریف فرما آخری مدہ خان دے پڑھندے بعد احتتام ہونا ہے اج دی مجلس تھا تے اتنی دیر تک باہر میں بادشاہ دا تخت اس بارگاہ چھ لگا ہویا ہے یا ایمان مولتا کیم اللہ جل یا ایمان مولتا کیم اللہ جل اللہ جل یا تواری مار فرمو سنو زندگی نشیاں واسطے پڑھنا ہے نا پڑھے ہے نا سنیاں واسطے پڑھنا ہے فقط پڑھنی ہے مجلس حسینیاں واسطے وہ دے چکو کرسچن ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے مسلمان ہوئے دل چھ محبت حسین ہوئے میں زاکری زندگی پوری کرنی ہے علمہ لے دے علمنا الوادہ کی تج اور چاندی کور وادے نے وہ میری تسائیاں دی بات ہے وہ دے مطابق میں زاکری کرنی تُسی سارے زواروں مولا حسین دے میں پوچھیا تھا نہیں جڑے کر بلا گے اوہ حد چاو میں بغیر پوچھیوں اس بارگاہ چاون آلینوں امام حسین دا زوار آکھیانی مندان دلیل دے نا ممبر تے کھلو تاں لائب پہ چل دی ضروری نہیں پاسپورٹ بنے ٹکٹ لگے ویزا لگے بندہ جہاز تھے بوے کربلا جاوے تاں زوار باندھے نا اے چھوٹی سوچے اے چھوٹی سوچے انہا دی سوچے جڑے چھوٹے انہوں مندن جدا حسین وارس جو دی سوچ بلم دون دی میں تو انہوں زوار ثابت کرن لگا کیمرے دے سامنے اب بچیاں تو لے کے بزرگاں تائیں نا کوئی منے تے جے لاغ کی بھرییاں ہوئیان نا منے ہو دی مرضی لیکن میں تو آڑی وقالت کرن لگا ضروری نہیں بندہ پاسپورٹ ویزا لگے کربلا چو ہفتہ رہ کے واپس آوے تاں زوارے نا کرم دستن لگا کریم کربلا دا کوئی آج بھی حسین نو اتھو منے تے آج بھی حر بندن سمجھ آئیے تے چپنہ روی دا بندہ جنہوں سمجھ آئیے تا متھا دستے تا گل دے لی چپنہ کوئی آج بھی کریم کربلا نو اتھو منے آج بھی حر بندن جدو تک خدا دی خدائی کا عمرہ سی نبی دی رسالت کا عمرہ سی جدو تک نبی دی رسالت کا عمرہ سی کل ایمان دی ولایت کا عمرہ سی جدو تک کئنات دی امیر دی ولایت کا عمرہ سی مولا حسین دی کریمی جاری رسی ایک کربلا چگل نہیں مکی ہن تسی زوار کی میں ہو ایک بندہ آیا چھے میں لال ولایت دے کو لحج جوڑ کے پیادے ہیں مولا میرے مالی حالات اچھے نہیں تین تین دن بچے بھوکے ران دن مولا مالی حالات ساتھ نہیں دین دے لیکن دلیچ حوب رکھ دا لیکن مولا غربت دی وجہ تو جا نہیں سکتا مولا کوئی ایسی دعا کوئی ایسا ترس فرماو نا تو اڈی جد دی زیارت نو جاوان تو اڈی جد دا زوار بن جاوان چھے میں لال ولایت دے چہرے تے دادے علی دی ولایت دی مسکراہت آئیے مسکران دے میرے بادشاہ مشنا توٹھن اس بندے دے پاسے دیکھ کے فرمیندن کمال ہو گئیے کیویا جے تیرے مالی حالات اچھے نہیں علل صبح اٹھ کے ساڑے کسے حوب دار دا چہرہ وے کے فقط مسکراہ چھوڑ میں امام ہو کے وعدہ کر دا ایک دو ترے چار پانچ دا نہیں چودہ دا زوار بن ویسے کیوں نہ زوار بنو اس وجہ تو میں زوار مندہ میرے بادشاہ دا فرمانے مومن مومن کا چہرہ دیکھے عبادت ہوتی ہے زوار بادشاہ دا اتو تک فرمانے ساڑے زوار دا چہرہ وے کھنا ساڑی زیارت ہے ایک جملہ اور اکھن لگا خون دی مجبوری دی وجہ تو سید آنا مجبوری ہے انجھ بندے حران ہو جاندے ہیں جو کسیدہ ہاں زاکر اینا گلال ٹور پوے میں کردہ میرے خون دی مجبوری ہے اٹ لائف پہ چل دیئے میں سینہ تان کے پوری جرت نال پہ آدھا کچھ بندہ نو ماہ حیوانہ آکھیا جو یزید نو رضی اللہ خو بے شو وے کھو کمینے تھا نا چیندہ گیا تو ساں بے شو مارا کہ دلیل توڑے اندر محبت حسین دی گل ایسی کرن لگا دعا لف جائے دی داد نہ بھی ملے لیکن دعا مل جائے دی کچھ بندہ نو ماہ بابا جی ہیوانہ کیا سوشل میڈیا تھے پچھلے دن اچھ گل بڑی وائرل ہوئی ہے انہا احتجاج کیتے ہونا کیا اس کمینے یزید نو رضی اللہ بڑھاؤ ایک سنی عالم دین دی گل سنان لگا حسینی سنی دی اور سنی عالم دین دا اپنے کنی میں جملہ سنے ہیں مولا دی کس میں ممبر کے ہیں سنی حسینی سنی عالم دین انہوں نے آکھا جیڑے کمینے آدھے جزید نو رضی اللہ بڑھاؤ انہیں کہا کتہ ہوئے نا کتہ انہوں بارو ایمپورٹڈ شیمپو مانگا کے سو واری نوائیے کتہ ہی رہند ہے ماتمی بولے دوچھے نا لگا نہیں جیڑا ماتمی علی اکبر دا حق دی گالتے ہیں انہیں کہے کتہ نو سو واری نوائیے مانگے شیمپو نال کتہ ہی رہند ہے پلیت ہی رہند ہے بلکہ جیڑا انہوں پاک کرن دی ناکام کوشش کردے آپ بھی پلیت ہو جاند ہے انہوں نے لی اکبر دے ماتمی دی نہیں ہاتھ دی نہ تے متھے دی ضرور زیارت کرن دا ہن میں حسین دے ماتمی دا نوکر بان کے حق رکھ دا جو رہتنا الممبر تگل کرا اور جیڑے کمینے یزید کمینے نو رضی اللہ بنان دی ناکام کوشش بچ ہو اس کمینے رضی اللہ بننا کوئی نہیں لہٰذا بناوانا لے یزید ضرور بن گئے نہیں اصل وچ گل لے وے چلو گل کسی اور پا سے جا رہی ہے تھوڑی جیو درجان دینا تے پھر واپس آ جانا جتنے تشریف فرماؤ میں ممبر تے لائیو کھلو کے پیانا میں شاید تو اٹھے سارے ہاں تو زیادہ گناہگار ہوں جتنے بھی ہو لیکن جدوں تک بندہ اس ممبر دے وارسن المخلص سے تو اٹھے گناہوں آتے امام حسین دے کرم دا پردہ جدوں ہر بندہ گناہگارے کائناتے بندہ صرف غلطی نہیں ہوئی تے آلی اتھار تو نہیں ہو بندے کو لو گلتی کو تاہی کسے رنگچوی ہوئی ہے میں تو ہوئی ہے تو آڑے کو لو ہوئی ہے لیکن جیڑا بندہ اس ذکر دے وارسن المخلصے او دے گناہ ماتے نوابے کربلا دے کرم دا پردہ ہے او پردہ کدوں ہٹ دے جدو بندہ اس پردے نال دو نبری کر دے پھر بندہ دنیا دے ویچ باد کردار بھی سڑین دے پھر او دے اوئی گناہ جناتے کرم ہون دے امام حسین دا پردہ ہون دے او پھر ابر کے دنیا دے سامنے آن دے تو میں اس سے باست پہلے ارز کی تھی کوئی آج بھی حسین نوئی تو مننے تے آج بھی ہور بن دے لو میں گل ساری چھوڑ کے اگے کے نظم سنان لگا گل میں بھولیا نا جیڑا موضوع شروع کیتا ہے اسے دے نالا زوار تو انہوں میں اکھے ہیں انہوں تو آڈی فضیلت دستن لگا دنیا تو آڈی گل پہ کردار لفظے زواروں ویچاوے دا تو آڈی گلوں انہوں لگی زواروں کے زواروں کے تو آڈے زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے تو آڈی گل پہ کردار جنہوں محسوس ہویا نا میری گل پہ کردار شہین چاہ باغ وہ بولے دوجہ نہ بولے زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے کیویں پلکوں کو سرے رہ بچھاتے ہیں فرشتے جو ساڑیاں پلکاں تو حسین دمات میں گزرے زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے پلکوں کو سرے رہ بچھاتے ہیں فرشتے ان شاعر کاغذ کلم چاہ کے نوابِ کربلا در روزے دے پاسے ڈیک کے پیادہ ہے یہ در کبھی یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا ہاں آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے تیڑے کافیہ پہ سنتے ہوگی بڑی جلدی پہ کرنا لون کافیہ میں تن تو اندسن لگا آگے تسید نال آپ چلنا ہے زواروں کے یوں ناز اٹھاتے ہیں فرشتے پلکوں کو سرے رہ بچھاتے ہیں فرشتے یہ در کبھی خدام سے خالی نہیں رہتا آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے میں بانی کو لاؤں دا نا تو میں آکھا دا یار میں نان نہیں کھانا روٹی کھانی روٹی آگئی یار سپرائٹ نہیں پینی کوک چاہی دی کوک آگئی یار سالنچ نمک تھوڑا ہے تھوڑا نمک لہو نمک آگیا یار چاہے چینی تھوڑی ہے چینی آگئی اے نے بندے دیاں حاجات بندے دیاں ضروریات بندے دیاں خواہشات فرشتے ہاں دے وچے گل کوئی نہیں فرشتے نو لوڑ ہے روٹی دی کوک دی لوڑ ہے سو تھا کہ جیتے ریڈ بول پیندہ ہے نہیں پیندہ نمک تھوڑا سالن یوز کردہ ہو روٹی نہ نہیں کردہ کدھرے جان واسطے گڑی دی لوڑ ہے سو نکھرا کردہ ہے مینوول میں نہیں چلانی آٹومیٹک چاہی دی اے بندے دے نخرے نے فرشتے ہاں دے وچے گلنا کوئی نہیں ان لطفل ہے نا ایک کو ستر دے وچے دعا مل جے دی ناز اٹھاتے ہیں فرشتے پلکوں کو سرے راہ بیچھاتے ہیں فرشتے آتے ہیں فرشتے کبھی جاتے ہیں فرشتے ان فرشتے ہیں دیاں کتاراں دے پاس سڑے کے شاعر پیاد ہے ویسے تو انہیں ویسے تو انہیں حاجت نہیں نانو نمک کی ہاں اس در کا تبرک ہو تو کھاتے ہیں فرشتے جڑا چاند ہے جھولی بھر کے گڑے آچا کے بولا ہے دری اس در کا تبرک ہوتے ہیں کھاتے ہیں فرشتے اس در کا زندہ باہ جی میرے واسی چووے ہاتھ چوم لما کے اس در کا تبرک ہو تو کھاتے ہیں فرشتے ان آخری سطر جس بادشاہ نال میری زاکری دا تبسلے ابباس دلاور کا علم چوم رہا ہوں کلی میری نہیں جیڑا جیڑا چومد ہے جیڑا جیڑا چومد ہے اپنے رکھ سا رہاں تے محسوس کرے آج اگلی گلد نال ابباس دلاور کا علم چوم رہا ہوں اوہ دنیا والو دیکھو میرا مو چومنے آتے ہیں فرشتے سلام ادراؤ جی مل کے جی جوانیاں مارا ہوں مشکل کشہ جناب سیدات وانو کمینیاں دے شرط و محفوظ انتہائی شکر گزاراں عزت افزائی دا محبت افزائی دا ایک چل کے دیو اس سلوات نبیان دے سلطان دیزا عزو باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد للہ رب العالمین وَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ لِي وَلِي دِی دَاتِ سُونِی سَلْوَا ایک سیدہ بسو توسل لچ آگئے امریچ اوہی پڑھن لگا سامنے نہیں ہے باپ پڑھن لگا اپنی مرضی نال نہیں کسے دے حکم دیتا میلیچ پہ پڑھنے پڑھنا کچھ ہو رہی لیکن تو انہوں پتہ توسل علی زاکریچ اپنی مرضی نہیں چل دی اور جو سائنیاں لوں گالا آگئی اوہ میتواڑے حوالے کسیدہ سنان لگا ملکہ زنجبار جنابِ محمونہ سلام اللہ علیہ جنابِ فضہ سلام اللہ مولا حسین گوائر میرے جسم چھے لرزہ تاری ہو گیا ہے انہوں دعا کرو میں ایڈا وڈا حکم تعمیل پوری کرلوں ایک دن جنابِ سلمان مودتِ اہلِ بیت بیتاج بادشاہ اُس در تے آئین جتے آکے فرشتِ خیرات منگ دن دروازے تے آواز لائی تے اندرو پاک کنی پاک کنی جنابِ فضہ سلام اللہ لہا دی آواز سلام اللہ دروازے تے کونے بین فضہ میں سلمان بین فضہ ایک سوال ذہنی چلے کے آیا اتنی بڑی حبش دی بادشاہ چھوڑ کے اُتھے شین شاہ کر دیا ہوئے اتھے نوکری دی زندگی اُو زندگی اُتھے تیرے حکم چل دیان اتھے حکمہ دی تعمیل کر دی اُس زندگی تے اِس نوکری دی زندگی کی فرق محسوس کی تے اِس سوال جنابِ سلمان پر دے دے بارو کھڑ کے دروازے دے بارو کھڑ کے کی تے اندرو پاک بی بی نے بھائی سلمان نو محاطب ہو کے جڑا جواب دیتا ہے اُمیں کسی دے دے رنگے سن نعرہ تُسی والی نجف دا سناؤ جیسا سونا نعرہ ویسا سونا کسی دا سناؤ یہ آئے ایک شیر ایک شیر سوزنی ہے نا جی جی بس میں لگ کوشش کرنا تھا تو آڑے نعرے تو پورا اترائیں یہ آئے یہ آئے بین فضاء ایڈی ویڈی حبشتی بادشاہی چھوڑ کے اس دردی غلامی کی تھی فرق کی محسوس کی تھی انہیں جناب فضاء سلام اللہ علیہہ بھائی سلمان محاتبوں کے جڑی گل کی تھی شاہی چھڑ کے میں تاہی سلمان آئیا دعا فرمائے کوشش کرنا تھا میں جناب دے میار سماتے پورا اترائیں شاہی چھڑ کے میں تاہی سلمان آئیا کیوں آئی ہیں بین فضاء شاہی چھڑ کے میں تاہی سلمان آئیا اس بوئے اتے بخت جگان آئیا بولو گی میں ترس پہ پڑھ دا بین بھی رہا دا شاہی چھڑ کے میں تاہی سلمان آئیا اس بوئے اتے بخت جگان آئیا پھین فضاء پھر ایڈی وٹی شہن شاہی نو پچھے کون ہینڈل پہ کر دے ان جناب فضاء بھائی سلمان نو پہ آ دے اس تختیتے میں رکھ کے جتی اس تختیتے میں رکھ کے جتی سارے سیدان دے دارے تے جھکانے آئیا لطف لینہ جی اس تختیتے میں رکھ کے جتی سارے سیدان دے دارے تے جھکانے آئیا دیکھ زہرہ دے ویڑے تے بہاری روزانہ بسم اللہ بزرگو بچیاں نلوستے رو جیو بھائی جیو جیو جی توڑے حد تھا دا ممنونہ جڑے عزت پاک بی بی چو بلندنے بھین فضاء میں سوال کیتے او زندگی تے اس زندگی چو فرق کی محسوس کیتے توزی تشریح چھوڑ کے شعر سنان لگا جناب فضاء سلام اللہ علیہ بردے دے اندروں کھڑ کے بھائی سلمان نموہاتیو کے فرمایا میں کون لگی بڑی زندگی پیاریے بڑی پیاریے شاہی ظاہرہ دی جتی اتواریے جیو 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 نسل دی خیر ہوئے میں کون لگی بڑی زندگی پیاریے بڑی پیاریے شاہی ظاہرہ دی جتی اتواریے میں واریے منظور نزے لج پالا دی فیزا منظور نزے لج پالا دی فیزا میکائل جے کولو منوانے آئی اگلی گالتے ارش جٹا چکر ہو جائے تھا میکائل جے کولو منوانے آئیا جنہ کولو ہود جبریل آکے مانگے جنہ کولو ہود جبریل آکے مانگے جنہ کولو ہود جبریل آکے مانگے میں تیو نا دیاں روٹیاں پکانے شیر میں جنہی چاہ گیا اگلہ میں دو سترہ پاڑی دینا جی اگلہ سون لو میرے نہ سوزی بھی ڈیڑھ نہیں ڈیڑھ تو آڑی محبت ہی چکلہ شیر پاڑ دینا جناب سلمان فرمایا بھین فضا تنو پتہ میری ارشانتہ یلی باچھا نل پروازے جناب فضا سلام اللہ فرمایا بھائی سلمان تیرا رتبہ بجا لیکن منو ویخ میں فضا وہاں میں راندی کتھے یا جڑا بار بار جناب سلمان آکھے آنا دعا فرماوے آجے جی میں اتھے پہنچا جتھے میرا اپنے عشق دی منزل ہے بھین فضا تنو پتہ ارشانتہ ہی میری علی باچھا نل پروازے جناب فضا پردے دندروں کھڑ کے فرمایا جیڑا جنت چوہایا کبھا تیرا ہے کبھا تیرا ہے میرا کبھا بس زہرہ داویڑا ہے جیو 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 ایہات موتائنہ و عزت سیداد اصدقہ اگلے شیر تھے ایسے تھے ایسے تھے مکمل تھے لوگ اگلی گالوے سونگا ہو جائیں میرا کبھا بس زہرہ داویڑا ہے ہاں ہاں ویڑا ہے آگے ہو جی لوگ کی جنت پہ منگ دینے سیدہ کولو لوگ کی جنت پہ منگ دینے سیدہ کولو مہتے جنت دے سونے کھانے 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 آئیں بھوانیا لے جے سونن تے جوڑایا تے گلی ستر دا مل پاوے آجے دوہ دے رانگیج مہتے جنت دے سونے کھانے 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 آئیں سکے پترانوں فیزانے کی کرنا میں دعا مگنا ہے اس روحانیہ دا صدقہ جھولیاں بھر کے کھڑو اس پہ دربار جو سکے پترانوں فیزانے کی کرنا مہتے حسن حسین کھڑانے جس عشق نال تُسے سن دے ہو اے جذبہ سلام ہاتھ رہا بعد نظر یہاں تُو محفوظ ہے ایک کا سیدہ میرا دل لئی کہ میں اسے تھی ایک مساہدہ جملہ پڑھ کے سلام کر دا لیکن دلی پیار منتظر مہدین نال دلی پیار دلوں کسے کسے نال ہوندہ ہے ذکر دے توسل نال اور دلی پیار اور اس قابل ہوئے کوئی تتاں پیار ہوندہ ہے اے بچیاں دے اے انہ دی پرزور جڑا ہے وہ فرمیشتے اے نہ کہا جی سانوں تُسی تھوڑا سمجھ دو ڈیڑھ سو جینے میرے پیچھے ویل جیسی پورے بھی بنی ہیں تے ٹائی بننے تے حوصلہ فضائی تُساں فرمانی ہے اے نہ دی میری بھی جیڑی تُسی خوبصورت رنگج فرمار تے منو فقط پاک سین گوانے پاکان دے ممبر تے ہیں زندگی چتھے آکے غلط بیانے کیتی ہوئے غازی شہنشاہ دا مجرم ہو ماجی دنیا دے سامنے سائیں پکڑ کر رہا زندگی چھ دو نمبری نکیتی بے لوس ڈیوٹی دیتی ہے صرف دعا دے لالچواز تے تے تو آڈے کلو بھی اسے دی امید رکھ دا حوصلہ فضائی تُسی فرمانا ایک کسیدہ تلاوت کرنے لگا اسے گل جتے میں چھوڑی ہے اُتھو اگے میں سوزیاں گل شروع کر دی چار شابان المعظم علی بادشاہ دے علی پتر اس بادشاہ دا نزول علی بادشاہ دے علمال پتر شہزاد ابباس دا نزول ہویا بادشاہ دے علمال پتر جناب فضہ سلام اللہ علیہ حدیہ چند سہیلیاں حبشتوں آئیاں مدینے جناب فضہ نمیلن اور علماء تشریف فرمانے بزرگ ذاکران دی زیاد تشریف فرمانے ست دن تک سہیلیاں جناب فضہ سلام اللہ علیہ حدیہ مہمان بنیاں ستمے دن نہ ایک سہیلی دی نظر پہ گئی ایک نورانی جھول لیتے منظر میں پیش کرنا ہے سور لیتے ہوں نہیں جننی کا پیس تھی اوہ دے تو مقدہ ہی کرتی ہوتے نہیں گیا انہیں جناب فضہ نے کچھ ہے مہمونہ یہ سامنے اتنا نورانی جھولا کس دے جدا جھولا اتنی کششال ہے یہ جھولا بنیاں کی دواستے جناب فضہ سلام اللہ علیہ حدیہ فرمایا تین چار دن ہوئن چار شابان المعظم نو غازی شہن شاہ دی مولا علی بادشاہ دے چھوٹے بیٹے مولا عباس دی آمد ہوئیے نزول ہوئے اور اے جھولا اللہ چوتھے آسمان تے او لیل عمر نبیاں تو بنوایا ہے قدردان واسطہ جملہ ہی ہنو میں جملے واسطہ بھی پانچ منٹی تمہید کردہ جی میں تو اسی سمجھ گئے ہوئے ہی حق ہے انہوں ایک گل سن کے آٹومیٹکلی سہی لیاں دے دلنا تجسس بان گیا انہوں نے کہا جی دا جھولا اتنا نورانی ہے اوہ شہزادہ کڑھا سونا ہوئے دا مہمونہ اسی کیا عباس دی زیارت کرسنگ دیاں جناب فضہ سلام اللہ علیہ حد فرمایا منو اطراز نہیں تسی سوچ لو گل میں تو آنو داست دینیا دو دن پہلے یعقوب نبی آیا آئی یوسف نو لے کے عباس دی زیارت واسطے جڑا علمہ لے دے چہرے تو قینات دے امیر نکاب ہٹایا نا تے یوسف نبی اکھا تے ہتھ رک کے آدھے غازی سونا تے میں مہیں بہو ہا تیرے حسن توں تے میرے جے لکھا یوسف قربان انہا کیا اے ڈا چھونے جلدی ایک عرصہ نو لے کے چاہ دے اے منظر گل ختم کسیدہ شروع سینٹری چے علمہ لے دا نورانی جھولا اتھے سہیلیاں بے گئی انحالہ بنا لے جناب فضہ سلام اللہ علیہ غازی شہنشاہ دے جھولے دی دوری نو حلانہ شروع کی حلان دیا حلان دیا سہیلیاں نو علمہ لے دا جیڑا تعرف کرائے او کسیدے دے رنگ جناب دی نظر پہ کرنا ایک نعرہ سناؤ علمہ لے بادشاہ دے بابی دی عزت داتے میں ہونے جناب فضہ منظر دا لطف اللہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ غازی شہنشاہ بادشاہ دے جھولے دی دوری نو حلارے دے مسکرا کے سہیلیاں نو فرمارے اس جیسا نہ اب کوئی وفادار بنے گا اس جیسا نہ اب کوئی وفادار بنے گا اس جیسا نہ اب کوئی وفادار بنے گا اس جیسا نہ اب کوئی ہر اہل وفا اس کا طلبگار بنے گا جیو 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 لفظان دیکھ ادردان ناچ پیا پڑھتا جی ہر اہل وفا اس کا طلبگار نان سٹاپ میں پڑھنا جی دو شیرے دے طلبگار بنے گا وفادار بنے گا گل بڑے چھوٹے جی خرضیں شروع کی تھی لیکن گل وڈی شروع کی تھی وفادار بنے گا طلبگار بنے گا سہلیاں پوچھ دیں انفضاء علی بادشاہ دے دو پتر امام بھی نہیں او امام نے کیا اے بھی پتر امام ہے میری شین فرمایا نہیں اے امام نہیں لیکن اونا امامہ دی جانے اے امام نے قدردان جملیاں نفیس جملیاں نفیس سماتاں واسطہ ہے قدردان اے اونا امامہ دی جانے فضہ او پتر امام نے اے پتر کس عزت دمال کے جناب فضہ سلام اللہ علیہ سہلیاں مہتبوں کے مبہلی اللہ واقعہ یاد کروا کے فرمارن جو ساتھ محمد کے مبہلہ میں گئے تھے جو ساتھ محمد کے مبہلہ میں گئے تھے اوہ دو پتر ہاں ہاں جو ساتھ محمد کے مبہلہ میں گئے تھے خود باپ نے مانگے تھے تو بیٹی نے دیئے تھے خود باپ نے مانگے تھے دونوں کی حفاظت کا یہ سامان کیا تھا دونوں کی حفاظت کا یہ سامان کیا تھا ہاتھوں نے دو دے کے ایک مانگ لیا تھا یہ اس کی تصویر جا تصویر جلی ہے حسنین محمد ہے اگر یہ بھی علی ہے ہاتھ اچھے فقط علی اللہ بولے عیدری جی ہو آمین ملائک کیا تم تھاتا تھا علم شیری مئیت سے تو خوش ہوئے وفا ہاتھ دیا کر کے نعرہے عیدری عیدری آئی عباد شادر مالک کرشن رنگ لاوان طبیعت لگی ان میں نتیجہ آخری کافی دین لگا وفادار بنے گا طلبگار بنے گا طلبگار بنے گا وفادار بنے گا شیر پورا پڑھ لے صرف ایک سطر بچ دی اس دو ایک نتیجہ طلبگار بنے گا وفادار بنے گا ہن جناب بفضل سہلین محاتبوں کے فرمارن دونوں کی حفاظت کا یہ سامان کیا تھا دونوں کی آؤ بسم ساڑھے بزرگ زاکر ملک جعفر تیار صاحب سواز پاکست بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اسے جتہیں سنے آئیں دعا کیتی دلوں اور کئی چیزیں انہیں سنے کیسا سکھیں لو جی شیر پہ پڑھ دا جناب فضل سلام اللہ پہلے دو کافیہ زین اچھ وفادار بنے گا طلبگار بنے گا انہیں شیر پہ پڑھ دا جناب فضل فرمارن دونوں کی حفاظت کا یہ سامان کیا تھا دونوں کی حفاظت کا یہ سامان کیا تھا ہاتھوں نے دو دے کے ایک مانگ لیا تھا یہ اس کی تصویر جا تصویر جلی ہے حسنین محمد ہے اگر یہ بھی علی ہے ہر ایک محمد کا مددگار بنے گا قدردان نے قدر کی تھی عباد و شاہد پاک سیدار شند رنگ نام جاہلی آئے لو ایک شیر اور پڑھ دا تیسے دن آلی بات تنکوین پتہ نگل کتھ ترچلی جڑا عشق نال پہ سن دے صفین دا میدان کلے ایمان دے پاسدے کے جناب مالک فرمارن خاتون قیامت کی دعاؤں کا اثر ہے اے میرا پتر علی اپنی علماء لے دا زاکر بن کے فرمارن خاتون قیامت کی دعاؤں کا اثر ہے آداب کی کونین کا یہ صاحبِ عمر ہے غیرت کی شریعت ہے یہ میدان کی زینت غیرت کی شریعت میرا علماء لہ پتر کی صدد مالک سارے صحابی سنو یت ہے یہ میدان کی زینت ہر صاحبِ ایمان کی ایمان کی زینت جب جنگ کے میدان میں جواں ہو کے گیا تو بابا کی اجازت سے اگر کھل کے لڑا تو حمزاو علی جعفر تیار بنے گا حمزاو علی جعفر تیار بنے گا یہ آت موتائی نہ ہوئی علماء لے دیزت سے حمزاو علی جعفر تیار بنے گا آباد و شادر ہو جی فضائل اتنے سید شریف انتے اجڑ گئے ایک دعا منگیا کرو شا اللہ شریف نہ اجڑے اللہ نہ کرے جے کسمت دلے خووے اجڑ جاوے تے دھیان در اللہ نہ اجڑے ایک جملے تمہیں امدازہ لا لاندہ سید کتھاں کتھاں بیٹھیں بھینا نو مان کی دیتے ہوں دن سارے آج بول کے دس ہو کی دیتے ہوں دن بھیرا ہماتے پانچ بھینا دا ایک بھیرا ہوئے چھوٹا ہوئے نزدیک علاقے چھ محلے چھ کدھرے شادی بھی آتے مجلس تے عزیزان ویچ گئی ہیں اومن تے شام ہو جاوے پیوں سے رتے نہ ہوئے تے ہک بہنو دلا سے دین دین بھینا گھبرا ہو نہیں توڑے چھوٹا ہے ہی تا بھیرا او بھی بھینا دا دامن ہلا کیا دا ہے میرے جیندیاں گھبرا رانا نہیں پانچ بھینا دا بابا جی توڑی ہائے دی قسم میں ہک بھیرا ہوئے انہوں وڈے مان ان دین اور شریفو سی مٹیاں تے بہ کے کیوں نہ رویے علی بادشاہ دی دین اٹھاراں بھیرا چوکھے مان کہتے ہیں علماء لیتے جیند ستاراں ہاشمی بھیرا اٹھاراں بھیرا جیندے خوف تو نو لکھ کم بدا ہا کتنے مانن علی بادشاہ دی دین انہوں توڑی ہائے میری گوائی بنے تے میں جملہ پیارز کردان جیندے اٹھاراں بھیرا اس بی بی نو ہاتھ بان کے مار دے رہے بزرگان دا ہاتھ نہ پو ہاتھ نہ پو بزرگان دا شاء اللہ دین دا دوکھ نہ دیکھو یہ ہر بند بابا جی گال نہیں سمجد بند روٹین چو مسائب گھنٹے ہیں دا سنن دے آ دینے ہر بندے نو عشق نو سنن دا نہیں والا ایک جملہ میں مزید آخنا میں ویہنا کی دیشک دیتار جڑی ہوئیے جیندے اٹھاراں بھیراں بزرگو اس بی بی نو ہاتھ بان کے مار دے رہے اور لائپ پی چل دیے دنیا نو سیدہ ماتمی دا نوکر بان کے دستن لگا میری ڈاڈی دے دکھ کے آئین رسول دی دھی دی غرب دستن لگا شریف ہو جیندے اٹھاراں بھیراں اس بی بی کو بازاراں چمرین دے رہے اللہ جانے مسلمان نو اس بی بی نو کتنا مارے جیڑی پچان میٹیاں دی رہی ہے یا ایلی آج میرا کوئی بھیرا ہوئے ہا آج میرا کوئی بھیرا ہوئے ہا کیا بات ہے بھائی تو اڈی عشق دی تو اڈی دلانچ در دیتن ہے تو اڈی ہائے تو پتہ لگ گئے زیادہ لمبا نہیں ایک وینڈ کرن لگا آخری ویلہ حسین بادشاہ دی پاک نانی دا جس بادشاہ دی نانہ لائی دی مجلس منصوبے کل ایمان دا پاک بابا میں اس بی بی دے دکھ پڑن لگا جنہ بی ہستی جیڑی جدہ دین خدا تے وڈہ حسانے ایک جناب عمران بی حسین بادشاہ دی پاک نانی آخری ویلہ جناب خدیجہ تلک برا سلام اللہ لہذا نبی آدھا سلطان کولا کھڑے آگے پہ آدھن خدیجہ ساری زندگی ہر اوق سوکچ میرا ساتھ دیتا ہی ہے آج میں محمد نہیں پہ آدھا اللہ پہ آہ حکم کر دے تو میرے کول کو جو منگل ہے شاء اللہ تو اڈی ہائے پاک سیدہ دے مقدمے جو گواہی دے تو عورت درج ہوئے اللہ دا حکم ہے میرے کول کو جو منگل ہے میری سینڈ کم دے حت رسول دے قدماتے رکھے فرمایا اللہ دا سونا نبی سردار سردار اس تو بڑا کیڑی کرم ہوئے میں کھڑی جاتے جو توڑے جے سردار دی کنیزی چاہیے ہاں توڑا حکم حکم خدا ہے اگر حکم کریں دے ہو منگ دی ضرورا لیکن آپ نہیں منگنا پھر خدیجہ آپ جو نہیں منگنا کیویں منگ دی ہیں فرمایا دھی تو منگویں نہیں نبی علیدہ حجرچ گئے دھی ماں دے کولا کھڑیے میری سینڈ دھی دا متھا چم کے فرمارن زہرا پیوکو آنکھیں جو میرا کفن سونا بنا ہوئے جو سلطان دی کنیزہ سردار دے گھرو جنازہ نکلے دنیا اے ناکھے جو کفن سونا نہیں پاتی دھی کولا کھڑیے بھئیاں وسیعتان چھوڑ کے کولا کھڑیے بابا امہ پہ یادیے کفن سونا پاوے اور نبی دھی نوحان اللہ کے پیار کر کے وطو تھا کھڑے خدیجہ کفن ہی جو منگنا آئی اے دھی تو کیوں منگوائی برداش کرے سو دھیا لے اوشاللہ دھیا دہ دکھنا بیکھو جڑا بار بار نبی فرمایا خدیجہ کفن ہی جو منگنا آئی آپ منگوائی آ زہرا تو کیوں منگوائی میری شین دھیا اکھی نائیان کئی ساون دے بدل واس پین نبی دے سلطان دے گو کم دے حد جوڑ کے فرمایا اللہ دہ نبی میری دھی اے امن دی پلی ہوئی میں دھینو آج منگن سکھایا ہے مطا کسے موڑتے اپنا حق کی منگنا پہ جا عجرکم اللہ اے مکانے میں دھینو سکھایا ہے بس گل ختم وین شروع نبی فرمایا خدیجہ میں تیری منی ہے ہون تو میری من اوہ حکم کر دے تو بھی کچھ مانگ ہون میری سینڈ کم دے ہاتھ جوڑ کے نبی دے سلطان کو لو منگیا بزور دہوے میری دھی زہرہ نہ رو ہاتھ سنا پہ بزور گھاندہ میری دا یا حسین ویخنا تیری مانو کنج پہ رون دے رونی حسین بادشاہ دی پاک نانی نبی دے گوہ جوڑ کے پیادیے منگ ویندہ اے تا منگ دیا جے ہمار ہزور دہوے میری دھی زہرہ نہ رو میری سیند وین بلند وین رو کے پیادیے جند سامنے آپ سب کھلوند آئے اے نا دربار کھلوے کربلا بن گئی ہے کیا بات ہے تو اڈے عشق نالم ذکر مصحب سنن دی اگلی گا لو کی ہکو وین تے ممبر پہ چھوڑیں اگر سنے آجے تے ہک میں نٹ دا اور وین کر دے میری سیند نبی دے پاس جڑے کے پیادیے اللہ دا نبی میری دھی من دی پلی نبی فرمایا خدیجہ جگرت حت رکھتے کم منظر ڈکھاو نبی انگلیاں بلند کیتی ہیں جناب خدیجہ کو امرِ الٰہِ نال اینکِ نبوت اللہ یہ فرمایا خدیجہ میری انگلیاں دے درمیان میری سیند نبی دیاں انگلیاں دے درمیان میری سیند دے وین بلندوئے نبی فرمایا خدیجہ جتھا کیا ہی جو رو پئیے میری سیند دے وین بلندوئے نبی دے پسڑے کے رو کے پیادیے اے کونے ظالم دا سمیکوں جڑا آہادہ ہے تو بھول گئی اتنا روج اتنا لی دی دی دا تیرے تے کرامے دو سلا سبا دا ہر مکانی نال مکان پیادے نا علی جائیان تو اڈی ہائے کبول فرما منگلی گا لوکی جڑے رسول دی 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 گربت مٹھیاں تے بے کے پیرون دے اکواری دل چاکے اللہ دا نبی تیری دی دے اجڑن دے ارمان جنابِ عدیجہ انگلیاں دے درمیان دے کے وین کر کے فرمایا اے کونے ظالم دا سمیکوں جڑا آہادہ ہے تو بھول گئی ونگ حق گھن پیودی کا برکلوں جند بعد تو یک دم رول گئی جھٹلا کے میڈی بچڑی کو کوئی ظالم انج نہ رولے سارے بندے شامل نہیں ہوئے روندے بندے کو میں منت کراندہ سیدہ منت کراندہ جو سینے تہاں رکھے جڑا اتھوان نال پہ روندے جڑا روندہ نپیاہائے ضرور کریں جو سیدہ تیرے تیرازی ہوئے نبی فرمایا خدیجہ اس تو اوکھی منظر دکھے نہ جگرتے ہاتھ رکھ نبی وات انگلیاں بلند کیتے ہیں جتے اکبر دمات میں بیٹھے سینے تے ہاتھ رکھے میں ممبر پہ چھڑے نبی انگلیاں بلند کر کے فرمایا خدیجہ ہن میری انگلیاں دے درمیان دے پہلا تے میری سین روندے پیان ہن میری سین موندہ پرسا پڑھنا شروع کیتے ہیں نبی فرمایا خدیجہ میں تنوں دھی جو دکھائیے روندی کیوں ہیں میری سین فرمایا اللہ دا نبی تیری رسالتی کا سمیں دھی تا دھی تھیے لیکن میں رونی کیوں ہاں دسینیاں رو رو کے پیان دیئے چاچا سلمان متھاک پئیاں کوئی بھی بھی حق لانے دیئے ہن سناد دے پرزے جائے کدا اٹھ دیئے کدا چنے دیئے جڑیا دیئے میں رول گئیاں ایک منٹ دا وین جی دا میں وعدہ کیتا ہے آخری جو میں سن دے پہے ہوڑ میں سناواں نبی فرماین دے نہ خدی جا اپنی ہک دھی ڈٹھی آتے رو پہیئے آہن میری آدھیاں دا حالوے رو کے پیاد نہ ہون دیکھ ملی کا دھی میں دی ودی دین کو رنگ لیندی جیندہ پہو گولوں پہ پردہ ودی قاتل نال بھولین دی او اکبر دے ماتمیاں مٹھی دے بے کے آئے کرنا لیو جناب خدیجہ فرمایا اللہ دے نبی میری دھی دے نالوی کوئی بی بھی آیا ہے تیری دھی دے نالوی بی بھی آنے او کونین اے کونین نبی یا دے سلطان دی داڑی ہنجوان نال کسی ہے خدیجہ دے پاسڑے کے رو کے پیادن میں اللہ دے نبی کی میں نہ رووا تیری دھی دے نال تاہن دائیاں میں دی دھی دے نال نہ بھر جائیں در بار ہو گئی کارڈ کارڈ سائیں ایک کو پتھر مرے دیا ہنمایاں جیڑی آدھی اے میں تھاک پئیاں جیڑی آدھی علم والا بینہ رول گئیاں موسیقی